السلام علیکم بندہ مومن کبھی خدا سے اپنے آقا اپنے پروردگار سے غافل نہیں رہتا وہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے بندہ ہے بشر ہے پھول جاتا ہے تو یاد کرنے کے کچھ مواقع ہوتے ہیں جب انسان زیادہ یاد کرتا ہے انہی مواقع میں سے ایک موقع وہ ہے جب مثال کے طور پر موسم بدلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صبح ہونے پر شام ہونے پر اور مختلف معاملات کی انجام دہی کے دوران خدا کو یاد کیا اور یہ چیزیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عذکار اور دعاوں کی شکل میں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں لیکن میں توجہ دلا رہا ہوں خاص طور پر کہ یہ چیزیں تو کرنے کی ہیں لیکن ایک اور خدا کو یاد کرنے کا موقع موسموں کا بدلنا ہے اس وقت موسم میں گرمہ کا آغاز ہو چکا ہے اور ہیٹ ویو اپ شروع ہو رہی ہے ظاہرے کے گرمی کا موسم ہے اور کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں گرمی میں لیکن یہ بڑی نعمتیں بھی اس موسم میں ہوتی ہیں بڑا خیر ہوتا ہے وہ گندم جسے ہم کھاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اسی موسم کی وہ تپش ہے گرمی ہے جو اس گندم کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے اسی طرح بہت سے پھل اور ہیں عام ہیں تربوز ہیں جامنے ہیں اور متعدد پھل ہیں جو خاص اسی موسم کی دین ہیں اسی طریقے سے یہ جو دھرتی ہے اس میں اگر ہمیشہ خنکی رہے ٹھنڈ رہے تو جینا ہمارا دوبر ہو جائے گا ہے تو اللہ تعالیٰ گرم موسم کو بھیجتے ہیں زمین گرم ہو جاتی ہے حرارت ہم جانتے ہیں کہ زندہی کا سبب ہے اور بہت سی جو نقصان دے حشرات ہیں جانور ہیں یہ ان کو ختم کر دیتی ہے تو ان سب پہلوں سے ہمیں اپنے رب کو یاد کر کے اس کا شکر کرنا چاہیے اور موسم گرمہ کے آگاز پہ اس کی حمد کرنی چاہیے